نورہ فاتح کینیڈا میں کیا کام کرتی تھی بولی وڈ چھوڑنے کے لیے کس نے مجبور کیا ناظرین آتھ کی ویڈیو میں نورہ فاتح کی کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک انٹرویو میں مشہور دانسر اور ادھاکارہ نورہ فاتح نے بتایا کہ میں نے زندگی میں بہت سٹرگل کی ہے انہوں نے بتایا کہ شروع میں وہ ایک ہوتل میں بیٹر کے طور پر کام کرتی تھی بیٹر کے طور پر کام کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہاں آپ کو کلیور اور ایک اچھے شخصیت کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے گھاک کو ڈیل کرنا کوئی احسان کام نہیں ہوتا انہوں نے مزید بتایا کہ وہ سولہ سال کے عمر سے سٹرگل کر رہی تھی سولہ سال کے عمر میں جب وہ پڑھتی تھی تو ایک شاپنگ پلازا میں ایز ایسیل ریٹیر کے طور پر کام بھی کیا تھا اس کے بعد انہیں موقع ملا اور وہ انڈیا بولی وڈ میں اداکاری کرنے کا موقع ملا جب میں انڈیا پہنچی تو میں نے سوچا تھا کہ مجھے وہاں بہت پروٹوکول ملے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا شروع شروع میں مجھے بہت پریشانی ہوئی کیونکہ وہاں پر بہت سارے مسائل کا سامنا تھا اور کوئی پروٹوکول نہ ملا انسان جیسی زندگی سوچتا ہے ویسی کبھی بھی نہیں ہوتی ہمیشہ سٹرگل کے بعد انسان بہت کچھ پاتا ہے نورا فاتح نے بتایا کہ شروع میں بولی وڈ میں مجھے بہت تنگ ہونا پڑا کیونکہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا ڈریکٹر صاحب نے مجھے ہندی سکرپ لکھ کر دیا یہ جانتے ہوئے کہ مجھے ہندی نہیں آتی لیکن پھر بھی نورا فاتح انٹرویو دیتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں اور جذباتی ہو گئیں انہوں نے بتایا کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنا انسان سوچ رہا ہوتا ہے زندگی کے لیے انسان کو ہر عمر میں محنت کرنا پڑتی ہے پھر ہی منزل ملتی ہے